ان کی اس کے اندر بہت ایفرٹس ہیں پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جمعالے منسٹر نے مغدوم صاحب ان کی ری جی صاحب کی اور یہ دفعہ پرو ایکٹیو مئیرز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ایڈنٹیفائی کر لیں تو اس میں تقریباً ایک ہزار ایک سو آٹھ پوائنٹس جس میں ہم اباب نورمل رینج فور جس کو تھرٹی فائف تو سیونٹی فائف میلی میٹر ٹاگ ہے اگر ہوتی ہے تو یہ گیارہ سو آٹھ پوائنٹ ایسے ایڈنٹیفائی کی ہیں جو ورنیبل پوائنٹس ہیں یا ویک پوائنٹس ہیں یا جن کو آپ لو اینڈ گریوٹی پوائنٹس کہتے ہیں اربن ایریاز میں یہ پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ شہر کے موسٹ لویس پارٹ آف دی گریوٹی ہوتا ہے جہاں پہ پانی سبمرج ہو جاتا ہے اور اس کا ڈسچارج کافی مشکل ہوتا ہے اور اسی طرح دہی علاقوں کے اندر ان علاقوں کو وہ علاقے کہتے ہیں جو بند کے بالکل قریب ہوتے ہیں جو پروٹیکشن بند لگائی جاتی ہیں اس کی طرف سے آپ کی ایڈگیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو اس کے نیئر بائی رہے تھے تو ان تمام ایریاز کو ایڈنٹیفائی کر دیئے ہیں اور اربن ایریاز کے لیے الحمدللہ ایک سو تیس سے زائر ڈی وارٹرنگ ٹرنٹ کانٹین پنکس میں سے ففٹی پرسن انسٹال کر دیئے ہیں ففٹی پرسن نیئر بائی لوکیشن پر رکھ دیئے ہیں تاکہ یہ ایشو آئے تو اس کو فوری ایڈرز کیا جائے ساتھ ساتھ پانچ سو بتیس سے زائر آپ کے ڈی وارٹرنگ پنکس نیئر بائی ویئر ہاؤسز کے اندر پروائید کر دیئے ہیں دسٹرک مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی اس کے ساتھ ان کی کارڈینیشن ہو چکی ہے ان کے ٹیمز بن چکی ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی اس کو کیسے ڈیکل کرنا ہے ساتھ ساتھ اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بند کے قریب جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹینز راشن موسکیٹو میٹس اور ہیل ایمرجنسی کیجز تمام ضرورت کی سہولیات بی ڈی ایم اے کی طرف سے ایٹی پرسن پرکیور کر لی رہی ہیں ریمیننگ انڈر پروکیورمنٹ پروسیس ہیں اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت برادل شاہ صاحب کی قیادت میں اس طرح کے فلیٹ سے نمٹنے کے لیے پھرکل پریپیرڈ ہے اور اللہ کرے گا کہ اس میں ایسی مزید پریشانی نہیں ہی لیکن یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اگر ہم بات کریں دوہزار بائیس کے فلیٹ کی تو جب اس کا تخمینہ لگایا گیا کہ کتنے لاؤسز ہوئے تو ٹو ہنڈرڈ بلین کا ایریگیشن کے انفرسٹرکچر کو ڈیمیج ہوا لیکن اس وقت بلاور بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل ایجنسی سے فیڈرل گورمنٹ سے پروینشل گورمنٹ سے کوڈینیشن کر کے سندھ ریہیبیٹیشن فلرڈ ایمرجنسی پروگرام نہ سے فینیشیٹ کیا بلکہ اس کے تین کمپوننٹس ایک شورٹ ٹم ایک میڈیم ٹم ایک لونگ ٹم شورٹ ٹم میں ایٹی فور پروجیکٹس تھے ان میں سے سیونٹی فورز کو کمپلیٹ کر لیا گیا اور تمام جو آپ کے بیٹس ہیں ریورس کے کنالز کے ان کی ڈی سیٹنگ کر لی دیئی ہے تاکہ آپ کی کپیسٹی اس کے اندر انہام سو سکے اسی طرح ون زیرو ایر پوائنٹس جو ویک پوائنٹس ہیں وولنیبل پوائنٹس ہیں ان کی ایڈیفیکیشن ہوئی اور ایمرجن بیسس پہ اس وقت ان کے اوپر الحمدلاللہ کام چل رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے گیارہ سو آرٹھ جو وولنیبل پوائنٹس ہیں اس کے ہم ٹوٹل ایکسپوز پوپولیشن کی بات کرتے ہیں جس کو اس وقت خطرہ ہے ہائی فلڈس ہے یا ہائی رین فالس ہے باب ریون فالس تو دو دس لاکھ پانچ ہزار کے لگ بک اپروکسیمیلی ان کی پوپولیشن ہے اور ان کے لیے لیف کیمز ان کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس ان کے لیے ٹریفیک کے لیے ویکلز وہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ برساتوں میں ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کے روڈز رستے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آلٹرنیٹ روڈز یا ٹائم لی جس کو آپ کہتے ہیں جو ریلیف آئیٹمز ہیں ان کی پلیسمنٹ نیئر بائی لوکیشنز پہ کر دی گئی ہیں ڈی وارٹنگ پرمز کی نیئر بائی لوکیشنز پہ اوپر کر دی گئی ہیں اور میں حکومت سندھ کی جانب سے ایک اہم میسیج عوام کے لیے بھی ضرور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ برساتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس وقت ہم ممبئی کی بات کریں برزیل کی بات کریں دبائی کی بات کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ضرور آپ لوگ خیال کریں خاص کر جو بزرگ ہیں اور جن کے بچے ابراد رہتے ہیں کہ ان کی میڈیسنز جنریٹر میں فیول وارٹر سپلائی یہ تمام چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہوں فود آئیٹمز جنریٹر کا پیٹرول اور کوشش کریں برساتوں میں گاڑی نہ چلائیں ویزیبیٹی ایشوز ہوتے ہیں درخت کے نیچے گاڑی پارک نہ کی جائے بچوں کو برسات میں کھیلنے سے روکا جائے کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ایشوز یہ پاسیبیلیٹی ہو سکتی ہے اور اگر میں بات کروں برسات کی اور دو ہزار بائیس کے برسات اربن فرنڈنگ کی بات نہیں کرو تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ دو ہزار بائیس کا جو فرنڈ ہے یہ ہمارے لیے ایک پیغام تھا ایک لیسن تھا اور سب سے بڑی بات ایک بہت بڑا چیلنج تھا اگر ہم بات کریں صرف ایک مہینے کی میں جولائے کی نہیں کر رہا صرف ماہ آگست آگست کے اندر چار سو اٹھالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو سات سو چھاسی پرسنٹ نومل رین فال سے زیادہ سراجی میں ترجمان زندہ حکومت بیرسٹر ارسالان شیخ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں